عوض باللہ ہی من شہید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے چند مہینوں سے پاکستان اور بالخصوص پنجاب کے اندر جو ایک آئینی قانونی سیاسی بہران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ پچھلی حکومت اور آج کی جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے یہ پاکستان کی خوشحالی کے ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہی یہ پاکستان کے استحکام کے لیے کام نہیں کر رہی بلکہ یہ پاکستان مخالف اناثر کے آلہ کار بن کے اس ملک کو شام اراک لیبیا کی سطح پر لانا چاہتے ہیں یہ بات میں پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے نعرہ لگایا تھا سنامی کا سنامی کا مطلب تباہی ہوتی ہے بربادی ہوتی ہے اور اس جماعت نے پاکستان کو سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں دیا آج پنجاب اسیمبلی کے اندر آپ نے دیکھا حکومت کا کام ہے بجٹ کے لیے سیشن کو کنوین کرنا حکومت کا کام ہے بجٹ کے ڈاکومنٹ کو تیار کرا کے عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کرنا یہ بجٹ جب ہم نے اسیمبلی میں دے دیا جب اس کے لیے سیشن رکھ لیا تو اگلا کام سپیکر کا ہے اور سپیکر کا رویہ آپ نے چاہے وہ عدم اعتماد تھی چاہے وہ چیف منسٹر کا الیکشن تھا من مانی دونس اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا قوم نے ذاتی مفادات بدقسمتی یہ ہے کہ آج اس اسیمبلی میں ایک ایسا ٹولا بیٹھا ہے جو اپنے ذاتی مفاد سے آگے نہیں دیکھتا اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے پنجاب کا مفاد قربان کرتا ہے کل جو بجٹ پیش ہونا تھا اس میں تیس فیصد تنخواہوں میں اضافہ ہے جو بجٹ پیش ہونا ہے اس کے اندر آٹا سستا ہونے اس کے اندر اشیاء ضروریہ نے سستا ہونے اس کے اندر پینچنرز کو پینچن کا اضافہ ملنے یہ ساری چیزیں جو ہیں میں کیا کیا بتاؤں لیکن کل کا دن قربان کر دیا گیا کہ ہمارے مقدمے ختم کر دو ہمیں ریلیف دے دو کس بات کا ریلیف سب سے پہلی بات اسیمبلی کے اندر جو آئی جی اور چیف سیکٹری نے کیا وہ عدالت کے حکم پر کیا کیا عدالت کا حکم ماننے کی ہم ان کو سزا دیں اور چیف منسٹر کے الیکشن میں جو بتمیزی دیکھنے میں آئی جو فلور آف دا ہاؤس گھنڈے اور بدماش گھسائے گئے کیا اس کے لیے آپ کو کریڈٹ دیں اور ایک آئینی طریقے سے وفاقی حکومت کا خاتمہ کیا گیا آئین اور قانون کے مطابق حکومت قائم کی گئی کس بات کا لانگ مارچ ایک آئینی اور قانونی فیصلے کو جھٹلانے کے لیے تم چاہتے ہو کہ سٹریٹ پاور نکال کے اپنے غنڈے اور بدماش نکال کے آئین اور قانون کو پامال کرو یہ نہیں ہونے دیں گے جو مقدمات ہوئے ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر ہوئے جو مقدمات ہوئے وہ آئین کو پامال کرنے کی کوشش پر ہوئے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش پر ہوئے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجٹ پنجاب کے عوام کے لیے ہے بجٹ کو پاس کرانا سپیکر کی اور اسیمبلی کی ذمہ داری ہے اگر اس ذمہ داری کو یہ اپنے ذاتی کاموں سے جوڑیں گے کل بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اندر جو پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے تھے مافیاں مانگ رہے تھے مقدمات ختم کرانے کی بات کر رہے تھے ہم نے انہیں کہا کہ آپ کے مقدمات ختم کر دیں گے پنجاب کا بجٹ پیش ہونے دو پنجاب کے لوگوں کو ریلیف ملنے دو حکومت کو چلنے دو عوام کو ان کے دکھوں کا سہارا بننے دو لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے مقدمات ختم کرو پہلے ہمارے جو ڈیٹینشن آرڈرز ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا وہ واپس لو یار ہم تو ہر دور کے اندر مقدمات بھی بھگتے رہے ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں مریم نواز عدالت میں بھی جاتی رہی جیل بھی گئی کلسوم نواز صاحبہ بیماری سے اپنی جان دے رہی تھی اور یہ کہتے رہے کہ ڈراما ہے شہباز شریف صاحب کی بیٹی کو عدالت میں کھڑا کیا تم نے ایک جھوٹے مقدمے میں قوم کی ماں بیٹیوں کی بات کرنے والو اپنا کردار دیکھو قوم کی ماں بیٹیوں کو تم عدالتوں میں اور جلوں میں ڈالتے رہے اور آج تمہیں قوم کی ماں بیٹیاں یاد آگئیں جب تم قانون کو ہاتھ میں لوگے تو قانون حرکت میں آئے گا آج ہم اس اسیمبلی کے اندر بتا رہے ہیں نہ چیف سیکٹری آئے گا نہ آئی جی آئے گا بجٹ تمہاری ذمہ داری ہے کوئی معافی نہیں ہے کوئی شرط کی بنیاد پر بجٹ نہیں ہے یہ پنجاب کا حق ہے پنجاب کے حق کو پنجاب کا حق دلا کر رہیں گے بہت شکریہ دیکھیں ہمارا فرض ہے پنجاب کا بجٹ لے کر آنا ہم نے بالکل فلور آف دی ہاؤس بھی کوشش کی ہم نے بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں بھی کوشش کی کہ ان کی جو گریونسز ہیں مجھے خوشی ہوتی کہ یہ کہتے کہ آپ نے آٹے کا جو دس کلو کا تھیلہ چار سو نوے کا کی ہے آپ چار سو پچاس کا کر دیں آپ چار سو کا کر دیں آپ ساڑھے تین سو کا کر دیں ہم بجٹ پاس کرا دیں گے مجھے خوشی ہوتی کہ یہ کہتے کہ پنجاب کے اندر جو انہوں نے اتنی سالوں سے تقرریاں نہیں کی تھی یہ کہتے کہ آپ ریکروٹمنٹ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کا تو ذات کا ایجنڈا تھا یہ تو اپنی ذات کی بات کرتے رہے ہم نے پھر بھی پنجاب کے مفاد میں اور پاکستان کے مفاد میں کوشش کی لیکن ان کی ہم کسی کی ہٹ دھرمی نہیں چلنے دیں گے یہ پنجاب کا حق ہے اور پنجاب کا حق پنجاب کو دلائیں گے رانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کل ایوان کے اندر سے اتا تارڈ صاحب کو باہر بجوا دیا گیا مونس لاہی کس کپیسٹری میں ایڈوائزری کمیٹی کے اندر بیٹھے عمل قیامت خان کے ساتھ مذاقعات کرتے رہے اور کچھ منفصان صحافیوں کے ذریعے یہ خبریں پریز لائی اینڈ کمپنی کی طرف سے کیوں جنریٹ ہوتی اور وہ ایتنا سیکیورٹی لیکن کی جلتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کل اتا تارڈ صاحب تارڈ جو اسیمبلی سے نکالا گیا وہ سب سے بڑی زیادتی تھی ون تھرٹی نائن سیکشن کو اگر آپ پڑھیں آرٹیکل ون تھرٹی نائن کو تو ایک منسٹر کا پورٹ فولیو جس سکسیت کو دیا جاتا ہے چھے ماہ تک اس کے پاس تمام پرکس اور پریولیجز آویلیبل ہیں جو ایک منسٹر کے ہیں وہ اسیمبلی میں بھی بیٹھ سکتا ہے اس کی ماضی میں مثالیں مشتبہ شجاو رحمان صاحب اور رانہ سناولہ صاحب کی شکل میں موجود ہیں کل ایک غیر آئینی اور غیر قانونی کام سپیکر نے کیا اور ہم نے پھر پنجاب کے بہترین مفاد میں اس غیر قانونی فیصلے کو بھی مانا لیکن آج اتا تارڈ آئے گا بھی بیٹھے گا بھی اور سپیکر نے اگر پھر کوئی غیر قانونی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب دیا جائے گا اور دوسری بات یہ بلکل ٹھیک بات ہے یہاں پہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے جب ہم ازادیہ صحافت کی بات کرتے ہیں تو چند صحافی اندر اور باقی تمام باہر یا تو سب کے سب اندر یا سب کے سب باہر کرو یہ پک اینڈ چوز نہیں چلے گا اور آج بزنس اڈوائزری کمیٹی میں بات ہو رہی ہے چود ہی مونسلائی جو اپنے مسلح گارڈ کے ساتھ آتے ہیں کس کپیسٹی کے سہت وہ پنجاب سمبلی کے سیشن میں آتے ہیں اڈوائزری کمیٹی میں بیٹھتے ہیں کیا ہم سمجھے کہ نونلی کے تمام رہنماوں نے موزن سلائی کے حوالے سے چوریاں پہن رکھی ہیں جو کچھ نہیں کہتے اور اسمبلی کو غیر قانونی اور مسلح گارڈ کے حوالے کیا ہوا ہے آج مونسلائی صاحب اگر بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں بیٹھے تو بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا بائیکارٹ ہوگا یا تو بائیکارٹ ہوگا یا میرے بھی تین بچے ہیں ملک ندیم کامران کے بھی پانچ بچے ہیں پھر ہم بھی اپنے بچے لاکل بٹھائیں گے ساتھ بات بڑی سیدھی سی ہے یہ بچوں کے سر پر جو ہے بزنس ایڈوائزری کمیٹی نہیں چلنی یہ ایک بڑا مقدس قسم کا عمل ہے پروسس ہے اور اس میں اگر آج کوئی نون میمبر بیٹھا چاہے وہ کوئی بھی ہوا تو ہم اس کا بائیکارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا پہلا فنکشن بجٹ پاس کرانے اور سپیکر کے دن گنے جا چکے ہیں نو کانفیڈنس موجود ہے اور اگلے چند دنوں میں آپ یہ بھی سرپرائز دیکھیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تمام آپشنز پر کام کر رہے ہیں ہر آپشن کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر جو آپشن اس صوبے کے بہترین مفاد میں ہوگی اس کو لے کے چلیں گے آج کا دن ہم نے ان کی کل تمام باتیں مانی انہوں نے اطاعت آرڑ صاحب کو نکالنے کا کہا انہوں نے اپنے کیسز واپس لینے کا کہا کل ہم نے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے لسٹ دی ہم نے سیکٹری ہوم کو بلالیا اور ہم نے کہا کہ یہ صوبے کے مفاد کے اندر اگر یہ چند کیسز ان کے اور ہمیں پروسیکیوشن کی طرف سے کہا گیا کہ ہم کیسز واپس نہیں لے سکتے کیونکہ اتنے سنگین جرم ہیں آئین کی سبورجن قانون توڑنا ون فورٹی فور کی والیشن اور ایک جمہوری عمل سے آنے والی حکومت کا خاتمہ تو اس کے اوپر اب قانون اپنا راستہ لے گا مجھے 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 ویسے کوئی کنفرم تو نہیں ہے لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا میں پتا چل رہا ہے کہ زدی بچے کو کوئی بائیس سال کا لولی پاپ مل چکا ہوا ہے اٹھائی سال کا تو اٹھائی سال کا لولی پاپ مل چکا ہوا ہے فیلال اسی لولی پاپ پر اکتفا کریں اور پنجاب اسیمبلی کی جان چھوڑیں اٹھائی سال کا لولی پاپ مل چکا ہوا ہے